حدیث بہت لمبی سے یہ چلو پڑھ لیتے ہیں سواب ملتا ہے نا رسول محبوب کی بات جتنی لمبی ہو جائے اچھا لگتا ہے نا رسول کی بات ہے مجھے تو پڑھے میں اردو میں حدیث نہیں پڑھتا حدیث حدیث اس طرح حدثنا سعید ابن عبی مریم یہ حدثنا شروع رہی حدثنا سعید ابن عبی مریم نام یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے راویوں کا حدثنا سعید ابن عبی مریم حدثنا محمد بن جعفر اقبارنا حمید ابن عبی حمید ان الطبیل انہو سمیع انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء ثلاث ترحت لیلہ بیوتی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروك انہم تقالوها فقالو و این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر لہما تقدم من ذبی وما تاخر قال احدو من معنا فعنی اسلل اللیل آبدا وقال آخر انا اصوم الدحر و لا اوفر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انتم الذین قلتم کدھا و کدھا اما واللہینی لاخشاتم للہ و اتقاکم لہو و انی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوجن نسا فمر رغبان سنتی فلیسہ بینی رواح البخاری فی کتاب النکاح حضرت امام بخاری رحماللہ اس حدیث کو ایسے کتاب نکاح کرنے پورے صفح کی روایت ہے پڑھ دیئی کہتے چند تین آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے دیکھا کہ آپ موجود نہیں ہیں تو ازواج متحرہ سے پوچھا کہ نبی گھر میں عبادت کی طرح کرتے ہیں ایک نکتہ یہ ملا باہر کی عبادت کے بارے میں صحابہ نہیں پوچھ رہے جو تینوں آئے ہیں باہر آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں مجید میں وہ تو سب دیکھتے ہی تھے کیا عبادت کرتے ہیں کیسے روزہ رکھتے ہیں وہ آ کر پوچھ رہے ہیں گھر میں عبادت کس طرح کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو مجید میں عبادت کرنی ہے ساتھ ساتھ گھر میں بھی عبادت کرنی ہے تاکہ چھوٹے بچے دیکھیں کہ اببہ نماز پڑھ رہے ہیں امی نماز پڑھ رہی ہیں اببہ تلاوت کر رہے ہیں اببہ یہ کر رہے ہیں اببہ وہ کر رہے ہیں امی یہ کر رہے ہیں بہنیں یہ کر رہے ہیں سمہ ہو لوں ہمارے گھروں سے گھروں کی عبادت نکل جانے کے بعد اس کی جگہ پر دوسری چیزیں آ گئیں در حقیقت ہماری بربادی کا سبب یہی ہے ناچ گانے ٹی وی یہ ساری چیزیں آ گئیں اور ساری کے ساری لڑکیاں خراب ہو گئیں لڑکے خراب ہو گئیں اب دیکھو لگے رہے تھے بچہ رہے کس پہ موبائل دیکھو اتنی دیر میں اگر اللہ کی تصویب بیان کر رہے تو ان کا چہرہ منور ہو جائے اور ان کی روح کے اندر تازگی ملے وہ لگے رہے تھے اسے کیا ملنے والا ہے اسے کیا ملنے والا ہے وہ یہ دیکھ لیے وہ دیکھ لیے ملا کیا وہ تو بتاؤ دیکھ لیے آپ ملا کیا حاصل کیا وہ تو بتاؤ کچھ حاصل نہیں کچھ نہیں حاصل پھاری ٹائم نہیں ٹائم کیا زیہ ہے وقت کی بربادی اتنا محنت کرو روزی کماؤ کسی حلال اللہ کو یاد کرو ضروری چیز ہے ضروری چیز اس سے کرو اسی میں لگے رہنا غلق ورد چیزیں دیکھنا اس کے لیے نہیں ہوتا اجادات سے آپ بھی فائدہ اٹھا ہے اجادات سے غلط تاثر نہ لیں غلط تاثر نہ لیں شوری آپ کے کچھن میں رکھی ہوئی اگر سبزی کاٹی ہے تو اچھا ہے کسی کی گردن مار دیجئے تو غلط ہے نا غلط ہے اجادات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا تو یہ تینوں کی تینوں آئے انہوں نے گھر کی عبادت کے بارے میں پیچھا ہے کہ نبی گھر میں عبادت کی طرح کرتے ہیں بتایا گیا تو پتا ہے انہوں نے سمجھا کہ بہت تھوڑا کرتے ہیں کہنے لگے ایسا ہے کہ نبی تو نبی ہیں آپ کے اگلی پیشلی خطائیں معاف ہیں اگر نبی تھوڑی عبادت کرتے ہیں تو چلنے والا ہے ہم لوگوں کو زیادہ عبادت تھا نہیں شہی ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں رات رات بھجھا گوں اسرے نے کہا میں مسلسل روزے رکھوں گا کسی دن افتاری نہیں کروں گا ہر روز روزہ رکھوں گا اسرے نے کہا میں بیوی بچوں کا جنجدی نہیں پالتا میں شادی نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ ان کی طرف آئے دیکھو اس میں سماج کے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی آ کر کے آپ سے کہتا فلان صاحب آپ کو ایسا بولنا ہے اور آپ آس دین چڑھا لیتے فوراں سن کر کے اس میں سماج کے مسئلہ بیان کیا گیا کہ کوئی مسئلہ کان پر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو تو اس نے کہا ہے کیا نہیں کہا ہے دیکھو ایک بات معلوم ہی نبی کو آ کر کے صاحب مسئلہ سے بات پوچھی کیا تم نے ایسا کہا ہے انتم اللہ بیانا قلتم قدب قدب تم ہی لوگ تین ہوتے تم لوگوں نے ایسا سکا ہے کہا اللہ کہتا ہے ابا واللہ انی لاخشہ بم لیلہ میں اللہ سب سب سے ڈرنے والا سب سے زیادہ تقوے والا میں ہوں لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں روزے بھی رکھتا ہوں روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں ایک دن چھوڑ دیا ایک دن پر سو میں داؤو دی اور اسی طریقے سے میں شادی بھی کرتا ہوں میری کئی کئی بیوی ہیں تمہارے نے صرف چار کی اجازت ہے میری تو گیارہ گیارہ بارہ بیوی ہیں تو تو مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے ہاں نیکی پوزیٹیو نہیں یہ نیگیٹیو ہے آپ معاشرے میں رہ کر کے برائی کی آنکھوں میں آنکھ ہیں ڈال کر کے آپ برائی کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ کو اجازت نہیں کہ آپ رہبانیت اختیار کر لوٹا ڈنڈا اٹھائیں اور آپ چلے جائیں کسی غار کے اندر اور کسی پہاڑی کے اوپر چلے جائیں آپ پادری بن جائیں آپ سادو بن جائیں آپ صوفی بن جائیں اس کی اجازت نہیں ہے آپ معاشرے میں رہیے برائیوں سے مقابلہ کیجئے اور آخر میں آپ نے فرمایا فَمَا رَغِبًا سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنْدِ جو میری سندت ہے سندت کا طرز زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے پوری زندگی کا نام سنت ہے اور اسی طریقے سے ہم کو چلنا ہے یہ محبت کا تقاضہ ہے اور جو آدمی سنت سے اعراض کرے اور خالی کی قرار محبت یا اظہار محبت کرے اس کی قرار محبت اور اظہار محبت کی کوئی اہمیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے نہ اس کے رسول کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں جاگوزی ہو اس کے رسول کی محبت سے ہمارا دل معامور ہو جائے اور اسی طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا فَتْتَقُ اللَّهَ مَسْتَطَعَ جتنا ہم سے ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کی رامے آدھے بڑھیں اللہ ہمیں نیک امد اور چھ سمچی توفیقہ تفرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين